اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہر حصور دوستو فائیو جی ٹیکنالوجی یا پھر فائیو جی نیٹورک اس کے حوالے سے آپ نے بہت ساری انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں فائیو جی کے ایڈوارٹیجز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے جس میں سے ایک ریویوز پی کے امیر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے ایک بڑی جامعہ ویڈیو بنائے اور اپنی اس ویڈیو میں تقریباً تمام فائیو جی نیٹورک کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا بڑی ایک جامعہ اور مکمل ویڈیو ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز جا کے ضرور دیکھئے گا لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فائیو جی ٹیکنالوجی کے ڈس اڈوانٹیجز یعنی اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو میڈیا چاہے سوشل میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی سا بھی ہو فائیو جی ٹیکنالوجی کو بہت ہی جوشو خروت سے کور کرنے کی کوریج کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم ایک طرف ہمیں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ فائیو جی کے نقصانات کیا ہیں دوستو اگر آپ نے فائیو جی کو تھوڑا سا بھی سٹڈی کیا ہے یا موبائل نیٹورکس کو تھوڑا سا بھی سٹڈی کیا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ جرمنی سیملس موبائل فون کوریج کے حوالے سے دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک مانا جاتا ہے وہاں پہ ڈیڈ سپوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے اچھا ڈیڈ سپوٹ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں مال ایک بیلڈنگ ہے اور اس میں ایک وائی فائی نیٹورک ہے آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کو وائی فائی نیٹورک ملے گا لیکن اس بیلڈنگ میں کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ایسا کونہ یا کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا موبائل فون جو ہے وہ وائی فائی نیٹورک سے کٹ جائے گا مطبع آپ کو وہاں پہ وائی فائی کی کوریج جو ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ جو پوائنٹ ہوگا اس بیلڈنگ کا وہ ڈیڈ سپوٹ کہلائے گا تو پوری جرمنی کے اندر موبائل فون کوریج کی میں بات کر رہا ہوں ڈیڈ سپوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی مکمل طور پر جو موبائل فون کوریج ہے وہاں پہ دستیاب ہے لیکن دوستو اسی جرمنی میں 5G انسٹال کرنے کے لیے 8 لاکھ نئے ٹرانس میٹر لگانے پڑیں گے یہ اتنا بڑا انفرسٹیکچر ہے اتنا بڑا انفرسٹیکچر آج تک نہیں دیکھا گیا ہے دوستو 5G کی انسٹالیشن کے لیے شہری علاقوں میں ہر 100 میٹر پر مضبوط ریڈیشن والے موبائل کمیونیکیشن کے جو انٹیناز ہوتے ہیں وہ لگانے ہوں گے یعنی یہاں پہ ہر جگہ آپ کو مایکروویو انٹیناز ملیں گے یعنی یہ انٹیناز کا ایک سمندر ہوگا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیشن کا سونامی ہوگا دوستو اب تک جو چیزیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں اس سے یقیناً آپ لوگوں کو بہت بھی انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ 5G جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کتنا نقصاندیں ہیں خاص طور پر جب بھی آپ کے ملک میں مکمل طور پر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے دوہزار گیارہ میں ہی ڈویو ایچ او یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگانائزیشن نے جو موبائل کمیونیکیشنز ہے اس کو اس لسٹ میں اس کی درجہ بندی کر دی تھی جو کینسر کیٹیگری 2B کا سپب بندے ہیں لیکن حالیہ جو سائنٹیفک سٹڈیز ہوئی ہیں ان کی وجہ سے کچھ معروف سائزدان ہیں انہوں نے اس کی درجہ بندی کو شفٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس لسٹ میں جو کینسر کیٹیگری 1 کی وجہ بندی ہیں دوستو مزید بات کرتے ہیں 5G کے نقصانات کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اکتوبر 2018 کے آخر میں ہالینڈ میں ایک ٹیسٹ کیا گیا 5G کا اور اس ٹیسٹ کے دوران تقریباً 298 پرندے 298 بڑے پرندے آسمان سے زمین پر گر گئے تھے اور جو اینی شاہدین تھے بڑا عجیب تھا جب وہ گرے زمین پر یعنی وہ بار بار پانی میں اپنا سر گرانے کی کوشش کر رہے تھے تقریباً ایک ہفتے بعد ان میں سے پہلا پرندہ مر گیا اور آہستہ آہستہ ان میں سے تقریباً سو پرندے مر چکے ہیں دوستو مائیکرو انٹینہ اور آر ایف آئی ڈیو مائیکرو جیپس پوری دنیا میں ہر جگہ اور اس چیز میں لگائے جائیں گے جن میں وہ لگ سکتے ہیں یعنی جن چیزوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کیا جا سکے گا ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا اور اسی کو آئی ڈی کہتے ہیں یعنی انٹرنیٹ آف ٹھنگز فائیو جی سے ہر ایک کا ڈیجیٹل کنٹرول بہت آسان ہو جائے گا یعنی ہر ایک انسان کا ڈیجیٹل کنٹرول بہت آسان ہو جائے گا ہر ایک موونگ پوائنٹ کو ابزرف کیا جا سکے گا ہمارے جو گھر ہیں وہ سمارٹ ہومز بن جائیں گے اور ہمارے جو شہر ہیں وہ سمارٹ سٹیز بن جائیں گے ہم مایکرو ویو کے جال میں پھنس جائیں گے روحانی طور پر جسمانی طور پر اور دماغی طور پر دوستو جب میں یہ سٹڈی کر رہا تھا فائیو جی کے نقصانات کے بارے میں تو میرے سامنے ایک چیز آئی کہ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فائیو جی کے ساتھ ساتھ دنیا سے جو کیش ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا یعنی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ بہت زیادہ عام ہو جائے گی عوام کو کنونس کیا جائے گا کہ جو کیش ہے کیش لے کر گھومنا یہ بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے لہٰذا آپ ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کیجئے دوستو جب ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو جائے گی اور آئیو ٹی یعنی انٹرنیٹ آف ٹھنگز کو ریال نیٹورک سے جوڑ دیا جائے گا تو ہر ایک انسان پر نظر رکھنا بہت آسان ہو جائے گا اور اسی وجہ سے اس ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ فائیو جی ہماری صحت کے لیے اور ہماری آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے دوستو یہ ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو فائیو جی کے ڈس اڈبانٹیجز یعنی اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ جب فائیو جی مکمل طور پر آپ کے شہر میں ڈپلائی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو کن نقصانات کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے جس میں سے دو سب سے زیادہ اہم تھی اور انہی کو میں نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیا ایک آپ کی زندگی آپ کی صحت اور دوسری آپ کی آزادی دوستو آپ فائیو جی کے نقصانات کے بارے میں کیا جانتے ہیں پلیز نیجر کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائیو جی کے نقصانات کے بارے میں پتا چل سکے تھانکیو سو بچ فور وچنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ